ہم دیکھتے ہیں گوکو منارس کو ڈھول لیتا ہے اور اس کے سامنے کھرا ہوتا ہے اور اسے کہتا تم یہاں پر ہو مجھے تمہاری انرجی محسوس ہوئی منارس کہتا ہے لیکن مجھے تمہاری انرجی محسوس نہیں ہوئی اور تم یہاں پر اچانک کیسے آ گئی گوکو کہتا ہے میں اپنی انسٹین ٹرانس میں سے ٹیکنکہ استعمال کر کر یہاں پر آ گیا مجھے تم سے فائٹ کرنی ہے منارس کہتا ہے کیا تم سچ میں مجھ سے لڑنا چاہتے ہو ایک بار پھر سوچ لو گوکو کہتا ہے اس میں سوچنے والی کیا بات ہے بس ہمیں دو دو ہاتھی تو کرنا ہے منارس کہتا ہے کہ اس کے بعد جانتے ہو تم زندہ رہو گے بھی یا نہیں گوکو کہتا ہے مجھے اس بارے میں پتا ہے بس تم اپنی سوچو میری چندہ مت کرو چلو ام آ جاؤ منارس کہتا ہے ٹھیک ہے جیسی تمہاری مر جی اور یہ کہنے کے بعد وہ گوکو پر حملہ کرتا ہے منارس کے حملے کافی پاورفل ہوتا ہے جس سے وہاں پر کافی بڑا دھما کا ہوتا ہے لیکن گوکو پہلے جوہاں سے ہر جاتا ہے منارس یہ دیکھ لیتا ہے اور گوکو پر فلسے ٹوٹ پرتا ہے وہ گوکو پر کئی سارے حملے کرتا ہے لیکن گوکو اس کے سارے حملے کو ٹوچ کر دیتا ہے منارس یہ دیکھ کر اور گصہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے تم نے آخر یہ کیسے کیا گوکو کہتا ہے کیا تمہیں اتنا بھی نہیں پتا چلا اور یہ کہنے کے بعد وہ اس کے پیچھے چلا جاتا ہے اور منارچ کو ایک کک کرتا ہے اور کہتا ہے کیا اب تمہیں پتہ اچھنا میں یہ کیسے کرتا ہوں منارچ یہ بیکر کہتا ہے یہ تو بہت تیج ہے میں اسے دیکھ بھی نہیں پایا گوکو کہتا ہے تم کیا سوچ رہے ہو ہمیں یہ فائٹ جلدی ختم کرنی ہے جلدی سے حملہ کرو منارچ کہتا ہے میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا اور یہ کہنے کے بعد وہ گوکو پر بہت سارے حملے کر دیتا ہے منارچ کے حملے سے وہاں پر کافی زیادہ تفاہی مچنے لگتی ہے لیکن گوکو کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا منارچ لگتا ہے گوکو کے اوپر اپنا عملہ کرتا رہتا ہے لیکن گوکو اس کے حملے کو جیل لیتا ہے گوکو کو کچھ نہیں ہوتا اسے ایک خرص تک نہیں آتی منارچ یہ دیکھ کر کافی چوک جاتا ہے اور کہتا ہے یہ ہنٹر سٹی میں بہت طاقتور ہے میں نے جتنا سوچ جاتا یہ سے کئی گنا چاہتا پاورفل ہے میں اسے ایسے نہیں ہر سکتا مجھے اپنی پوری طاقت کا استعمال کرنا ہوگا یہ کہنے کے بعد منارچ اپنی پاور کو اف کرتا ہے اور اپنے فائنل فارم میں آ جاتا ہے گوکو یہ دیکھ کر کہتا ہے جنہیں تمہیں دیکھ کر اچھا لگ رہا ہے مجھے امید ہے اس فارم میں تم بہت طاقتور ہوگے مجھے لیراث مت کرنا آجاؤ منارچ کہتا ہے میں تمہیں نیراست نہیں بلکہ ایک ہاتم کر دوں گا یہ کہنے کے بعد وہ گوکو پر پھر سے ہملا کرتا ہے لیکن منارچ اپنے فائنل فارم میں بھی گوکو کا کچھ نہیں بگار پاتا منارچ یہ دیکھ کر کافی چوک جاتا ہے اور کہتا ہوں کہ تم کیوں جی جو میں تمہیں چھو بھی نہیں پا رہا گوکو کہتا ہے تم سے پہنے میں کسی سے لڑ کر آیا ہوں اس کا نام سائد اینڈ ٹینز تھا اس کے پاس بھی ایک ڈراغن فارم تھا لیکن میں نے اسے ہرا دیا وہ بھی بہت آسانی سے مجھے اس سے لڑنے میں تھوڑا بہت مجھے آیا تھا منارچ گوکو کی بات سن کر کہتا ہے تم نے کیا کہا تم نے اینڈ ٹینز کو ہرایا ہے کہ تم میرے ساتھ مجھاک تو نہیں کر رہے یہ کہنے کے بعد وہ گوکو پر اپنا سب سے پاورفل حملہ کرتا ہے پر گوکو منارچ کے حملے کو بہت آسانی سے ختم کر دیتا ہے منارچ یہ دیکھ کر ڈر جاتا ہے اور کہتا ہے یہ تم نے کیسے کیا میں تمہیں ختم کر دوں گا لیکن گوکو اس کے سارے حملے کوئی اس لیے روپتا رہتا ہے اور منارچ سے کہتا ہے تم نے مجھے چوٹ نہیں پہنچا پا رہے پھر مجھے ختم کیسے کروگے اور یہ کہنے کے بعد وہ منارچ کو ایک پاورفل پنچ کر دیتا ہے جس سے وہ کافی دور زا کر گرتا ہے منارچ جیسے ہی کھرا ہوتا ہم دیکھتا ہے گوکو اچانے سے اس کے سامنے پھر سے آتا ہے اور اس پر پھر ایک جوڑدار پنچ اور کرتا ہے منارچ جیسے گوکو کے پنچ کی وجہ سے پھر سے کافی دور زا کر گرتا ہے لیکن وہ دوبارہ اٹھتا ہے اور گوکو پر اپنے کچھ سارے حملے اور کرتا ہے لیکن گوکو اپنے ایک ایک کی بلاس اٹک سے اس سارے حملے کو ختم کر دیتا ہے منارچ یہ دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ وہ گوکو کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور وہ بھی انٹیریس کی طرح وہاں سے بھاگنے لگتا ہے لگتا ہے یہ فائٹ ہی پر ختم ہو گئے لیکن مجھے تم پر ایک حملہ کرنا ہے یہ کہنے کے بعد گوکو ایک کی بلاس اٹک بناتا ہے اور منارچ کے طرف کر دیتا ہے اور وہ حملہ سیدھا منارچ کو جا لگتا ہے جس سے وہاں پر ایک دھماکہ ہوتا ہے گوکو کہتا ہے اب یہ فائٹ ختم ہوئی اور مجھے اچھا لگ رہا ہے تو چلو اب میں یہاں سے جا رہا ہوں اپنا دھیان رکھنا اور یہ کہنے کے بعد گوکو وہاں سے چھلا جاتا ہے اس کے بعد ہم منارچ کو دیکھتے ہیں جو تھوڑا سا گھائل ہو گیا تھا وہ کہتا ہے آنکھر یہ کون تھا جس نے مجھے اتنی آسانی سے ہرا دیا اور اس نے انڈیرز کو ہرایا اس ہنٹرز کے بارے میں کسی کو نہیں پتا تھا لیکن یہ کیا سے ہو سکتا ہے آنکھر یہ کیا بلا ہے اس کے بعد ہم زنگو کو دیکھتے ہیں جسے پتا چل گیا تھا کہ گوکو نام کا ایک ہنٹر ہے جو بہت زیادہ طاقتور ہے اور یہ خبر پورے آنکھ کی طرح فیل گئی تھی سب گوکو سے منا چاہتے تھے اور دیکھنا چاہتے تھے آنکھر وہ کون ہیں اس کے بعد انگو گنی کو دیکھتے ہیں جو کہتا ہے انگو کو ابھی تک نہیں آیا آنکھر بات کیا ہے کیا وہ سچ میں اسے نہیں آرا پایا یا بات کچھ اور ہیں تبھی چاہائی کہتی ہے میں نے آپ سے پہلی کہا تھا وہ ایسا نہیں کر پائے گا آپ اسے موت کے موں میں دھکے لہے ہیں گن ہی کہتا ہے مجھے اس بارے میں بلکل پتا نہیں تھا مجھے لگتا نہیں تھا وہ گوکو کو ہرا دے گا اور گوکو کی خبر ہر جگہ فیل چکی ہے کہ اس نے سب سے پاورفل ہنڈر کو بہت آسانی سے ہرا دیا ہے پتا نہیں اب کیا ہوگا گوکو تو اب نہیں رہا تبھی گوکو اچانک سے وہاں پر آ جاتا ہے اور کیا تھا جرہ سامعے لیٹ کے آوگے آپ سب کیا کیا سوچنے لگ گئے آپ جتنا سوچ رہے ہیں میں اتنا بھی کمجور نہیں آپ ساہے جانتے نہیں میں ان کے جیسے ہجاروں کو اکیلا ہرا سکتا ہوں وہ بھی بہت آسانی سے انہیں ہرا نہ چیٹی مسنے جتنا آسان تھا چاہے کہتے ہیں پیکنے کی ایک حد ہوتی ہے ہاں میں جانتی ہوں تم طاقتور ہو لیکن اتنے بھی نہیں پتا نہیں تم نے اسے مارا بھی ہے یا ایسے ہی ڈڑھ کر بھاگائی ہو گوکو کیا تھا کیا تمہیں میری بات جھوٹ لگ رہی ہے تمہیں میری باتوں پر یقین نہیں ہے تب ہی گوکو کیا تم نے اسے مار ڈالا ہے گوکو کیا تھا نہیں میں نے اسے نہیں مارا میں نے بس اس کے ساتھ فائٹ کی اور واپس آگیا میں تو بس اس کے ساتھ فائٹ کر رہا تھا لیکن وہ ڈر گیا اور بھاگنے لگا تو میں نے اسے چھوڑ دیا اور میں نے ایک اور سے فائٹ کی جس نے اپنا نام منارچ بتایا تھا گن ہی کہتا کیا تم نے منارچ اور انڈیرس دونوں سے فائٹ کی تم دینتا واپس یہاں پر آگا یہ سچ میں کمال ہے تم کمال کے ہنڈر ہو گوگو گوگو کہتا ہے ساید آپ میری زیادہ تعریف کر رہے ہیں میں ایک سیئن ہوں اس لئے میں ان کے مقابلے بہت زیادہ طاقتور ہوں چاہائی کہتی ہے وہ تو دیت کر ہی لگتا ہے لیکن مجھے تمہاری باتوں پر یقین نہیں ہو رہا ہے مجھے لگتا نہیں تم نے ان دونوں سے فائر کی ہے گوگو کہتا ہے اگر تمہیں نہیں لگتا تو میں تمہیں ان دونوں کے پاس لے جا سکتا ہوں کیا تم میرے ساتھ چلوگی پھر تم ان دونوں سے ہی پوچھ لینا چاہائے کہتی ہے نہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے گوگو کہتا ہے گوگو مجھے تم سے ایک بات کہنی ہے تم نے جب سے بے کی انہوں کو ہرائیا ہے سارے ہنٹروں تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں اور ساید وہ تمہیں مار بھی دے کیونکہ تم بہت زیادہ طاقتور ہو اور تم اچانک سے یہاں پر آگئے ہو تو وہ تمہیں خطرہ سمجھ رہے ہیں گوگو کہتا ہے تم مجھے بتاؤگی وہ کتنے ہیں اگر وہ زیادہ ہوئے تو میں ان سے فائٹ کروں گا گن ہی کہتا ہے گوگو کہتا ہے نئی کیونکہ میں ٹرین پاس نہیں کرنا چاہتا اگر وہ زیادہ ہوئے تو وہ مجھے تھوڑی باؤ ٹک کر دے سکتے ہیں گن ہی کہتا ہے تم سچ میں فنی ہو گوگو چلو میں تمہیں ان سب کے پاس لے چلتا ہوں کیونکہ میں ابھی تمہاری پاور کو قریب سے دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم ان سب کا مقابلہ آخر کیا سے کرتے ہو چاہے کہتا ہے ماشٹر یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں آپ بہت زیادہ طاقتور ہیں اس بھی آپ گوگو کے پیچھے کیوں پرے ہیں گن ہی کہتا ہے تم نہیں جانتی چاہے ہائے اس کے اندر کیا ہے میں محسوس کر سکتا ہوں گوگو باقیوں سے بہت الگ ہے اور وہ بہت زیادہ طاقتور ہے یہ سنکر گوگو گن ہی سے کہتا ہے سچ میں آپ نائس بڑی ہیں چلو پھر ان سب سے لڑنے چلتے ہیں کیونکہ میں انہیں جارہ انتجار نہیں کروانا چاہتا اور ہم دیکھتا گوگو ان سارے ہنٹر کے پاس چلا جاتا ہے جو گوگو کو ڈھونڈ رہے تھے گوگو ان سے کہتا ہے تو تم سب ہو جو مجھے ڈھونڈ رہے ہو تم سب کافی طاقتور لگتے ہو تب ہی اس میں سے ایک ہنٹر کہتا ہے لیکن تم مجھے طاقتور نہیں لگتے کیا تمہارا ہی نام گوگو ہے تمہارے بارے میں کافی چرچہ ہے لیکن میں نے جیسا سنا تھا تم ویسے بلکل بھی نہیں ہو ابھی بیک یونو جو وہیں پڑھتا وہ کہتا ہے بے اکوف اسے کمجور مس سمجھو میں نے بھی یہی گلتی کی تھی وہ تمہاری سوچ سے بھی جیادہ طاقتور ہے تب ہی وہ ہنٹر کہتا ہے مجھے تم سے امید نہیں تھی کہ تم اس سے ڈھر جاؤگے بیک یونو اس ہنٹر سے کہتا امید تو مجھے تم پر بھی نہیں ہے کہ تم اسے حراب پاؤگے وہ ہنٹر کہتا ہے تمہیں ایسا لگتا ہے تو دیکھو اور یہ کہنے کے بعد وہ گوکو پر حملہ کرتا ہے وہ اتنی تیجی سے حملہ کرتا ہے کہ کسی کو دکھائی نہیں دیتا لیکن گوکو اس کے حملے کو بس ایک ہی فنگر سے روک لیتا ہے وہ ہنٹر یہ دیکھ کر کافی چوک جاتا ہے اور کہتا ہے تم نے میری سپیٹ کو کیا سے دیکھا اور تب ہی گوکو سے ایک دھکا دیتا ہے جسے وہ پیچھے کی طرف چلا جاتا ہے اور گوکو کہتا ہے تم کافی سلو ہو اسے تم اسپیٹ کہتے ہو وہ ہنٹر سیدھا بیک یونو کے پاس جاتا ہے بیک یونو اسے کہتا ہے آپ تمہیں پتا چل گیا یہ دیکھ کر سارے کی سارے ہنٹر بھی چوک جاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا اس نے سب سے تیج ہنٹر کے حملے کو آسانی سے روک دیا ابھی بیک یونو سارے ہنٹر سے کہتا ہے ہمیں مل کر اسے ہرانا ہوگا کوئی بھی اکیلا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے سارے ہنٹر یونو کی بازے سہمت ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ساتھ ٹوٹ پڑتے ہیں چاہے اور گھنیر گوکو کی فائٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں سچ میں گوکو کم مالتا ہے ہم گوکو کو دیکھتے ہیں جو ان سارے ہنٹرز کے حملے کو آسانی سے ٹوچ کیے جا رہا تھا سارے ہنٹرز مل کر بھی گوکو کو چچ نہیں کر پا رہے تھے وہ کہتے ہیں اگر یہ کتنا زیادہ تیز ہے گوکو کہتے ہیں کیا ہوا تم اتنی جلدی ہار نہیں مان سکتے چلو مجھ پر دوبارہ حملہ کرو وہ ہنٹرز گوکو کی بات سنکر گوکو پر دوبارہ ٹوٹ پرتے ہیں اور بہت سارے حملے کرتے ہیں سارے ہنٹرز اپنی پوری طاقت سے گوکو پر حملہ کرتے ہیں جس سے وہاں پر کافی زیادہ توائی مجھ جاتی ہے گوگو نہیں کہتا ہے یہ تو کافی خطرناک ہے کیا گوکو اس سے بچ پایا ہوگا چہاں کہتی ہے اس ہم نے اسے اس کی حالت خراب ہو گئی ہوگی تب ہی وہ دھماکہ اٹھتا ہے ہم گوکو کو دیکھتے ہیں جس سے کچھ نہیں ہوا تھا گوکو کہتا ہے چلو میں تمہیں ایک اور موقع دیتا ہوں اپنی طاقت دکھانے کا اپنی پوری طاقت سے مجھ پر حملہ کرو ورنہ میں اپنی طاقت دکھاؤں گا وہ سارے ہنٹرز گوکو کو دیکھ کر پہلے تو چوک جاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا تمہاری دوبارہ موقع دھوگے بیک یونو بھی کہتا ہے یہ تمہاری سب سے بڑی گلتی ہوگی کیونکہ اس بارہ ہم اپنی پوری طاقت سے تم پر حملہ کریں گے گوکو کہتا ہاں کیوں نہیں میں تمہاری طاقت ویسے بھی دیکھنا چاہتا ہے بیک یونو کہتا ہے ٹھیک ہے پھر اور ہم دیکھتے ہیں وہ سارے ہنٹرز گوکو پر اپنا سب سے پاورفل حملہ کرتے ہیں جس وجہ سے وہاں پر کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا تباہی تباہی مت جاتی ہے اور وہاں پر ایک بڑا دھمکہ ہوتا ہے اور جیسے ہی وہ دھواں ہڑتا ہے ہم گوکو کو دیکھتے ہیں جیسے تھوڑی بہت کھروچے آئی تھی گوکو کہتا ہے یہ کافی دمدار تھا اور اب میری باری ہے ہنٹرز یہ دیکھ کر بلکل حیران رہ جاتے ہیں اور کہاتے ہیں کیا تم مرے نہیں کیا ہائی بھی کہاتے ہیں وہ سارے ایس اور بڑے بڑے ہنٹرز ہیں پھر بھی اسے کچھ نہیں ہوا وہ اپنے ایک ہی حملی سے کسی کو موڑ سکتے ہیں لیکن گوکو کو کچھ نہیں ہوا صرف کھروچے آئی ہے تنے بھی کہتا ہے گوکو تو بار بار مجھے سوکھر رہا ہے میں اس کی جتنے بھی تحریف کروں کم ہے یہ مجھے بار بار چوکا دیتا ہے اس کے بعد ہم گوکو کو دیکھتے ہیں جو سارے ہنٹرز سے کہتا ہے اب میری باری ہے چلو اب میری طاقت دیکھنے کے لئے تیار ہو جاؤ گوکو ہنٹرز سے کہتا ہے چلو اب میری طاقت دیکھنے کے لئے تیار ہو جاؤ یہ کہنے کے بعد گوکو اپنی پاور کو اپ کرنے لگتا ہے گوکو کے پاور اپ کرنے سے وہ پوری جگہ ہنگی لگتی ہے سارے ہنٹرز یہ دیکھ کر کہتے ہیں آخر وہ کر کیا رہا ہے گوکو لگاتار اپنی پاور کو بڑھاتا رہتا ہے جس سے وہاں پر بہت زیادہ پاور ریلیز ہونے لگتی ہے سارے ہنٹرز یہ دیکھ کر ایک پن کے لئے کبرا داتے ہیں کیونکہ انہوں نے آج تک اتنا پاور فل انسان نہیں دیکھا تھا انہیں سمد نہیں آ رہا تھا آخر یہ کون ہے چاہ ہائی آگن ہیڈی یہ دیکھ کر کہتے ہیں وہ کیا کر رہا ہے وہ جو ابھی کر رہا ہے ہماری سوچ سے باہر ہے اس کے ایسا کرنے سے یہ پوری جگہ کھاپ رہی ہے اس کے بعد ہم ان سارے ہنٹرز کو دیکھتے ہیں جو گوکو سے کہتے ہیں رکھ جاؤ ورنہ ہم تم پر حملہ کر دیں گے تم بھلا یہ کیا کر رہے وہ تمہاری وجہ سے کافی زیادہ تباہی مچ رہی ہے لیکن گوکو اس پر کوئی جواب نہیں دیتا اور تب ہی وہ سارے ہنٹرز ایک ساتھ گوکو پر ٹوٹ پرتے ہیں لیکن تب ہی اچانک سے وہ کافی پیچھے آر جاتے ہیں اور دور جا کر گرتے ہیں اور وہ سب کافی گھائل ہو جاتے ہیں اور یہ سب گوکو کی وجہ سے ہوا تھا اس کے اندر سے اتنی زیادہ پاور نکلی تھی کہ وہ سب کافی زیادہ دور گرے تھے اس کے بعد ہم گوکو کو دیکھتے ہیں جو سپر سینتھری میں ٹرانس فرم ہو چکا تھا اور وہ کہتا ہے تم تو پاور اپ کرنے سے ہی آر گئے ہو اب میں کس سے فائٹ کروں گا ابھی گوکو سے کوئی کہتا ہے میں تم سے فائٹ کروں گا اور وہ زنگو تھا گوکو کہتا ہے کیا تم اکیلے مجھ سے اس فرم میں لڑنا چاہو گے یہ تمہاری بے آکوفی ہوگی زنگو کہتا ہے میں جانتا ہوں تم بہت زیادہ طاقتور ہو اور جیسے وہ یہ کہتا ہے اچانک سے گوکو سے ایک جوردار پنچ کر دیتا ہے جس سے وہ کافی دور جا کر گرتا ہے اور بہت بری طرح سے گھائے لو جاتا ہے اور تب ہی وہ وقت رہتے خود کو ہیل کر لیتا ہے اور کہتا ہے اگر میں یہ صحیح وقت پڑھ نہیں کرتا تو میں مارا جاتا وہ تو بہت زیادہ تیج ہے اچھا ہایا گوگانی بھی اس کے پاس آتے ہیں اور کہتا ہے تم بے آکوف ہو کیا تم نے دیکھا نہیں کیا اس کی پاور اپ کرنے سے اس سارے ہنٹرس بہت دور جا کر گرے اور وہ ہار گئے گوکو نے بینا کوئی اٹیک یہ ہی ان سب کو ہرا دیا اس کے بعد ہم گوکو کو دیکھتے ہیں جو اپنی بیس فارم میں آ جاتا ہے اور جن وہ کے پاس جاتا ہے تب ہی گوگانی گوکو کو روک لیتا ہے اور کہتا ہے اتنی فائٹ کافی ہے گوکو اب تمہیں آرام کرنا چاہیے تب ہی سارے ہنٹرس بھی گوکو کے پاس اچانک سے آتے ہیں اور کہتا ہے مجھے بتاؤ تم کون ہو تم اتنے طاقتور کیا سے تب ہی گوکو ان سب سے کہتا ہے تم نے میری پاور دیکھی ہی کہاں ہے تم اگر میری کرن پاور دیکھ لو تو پاگل ہو جاؤ گے یا سائے تم جندہ ہی نہ بچو وہ میرا تھرڈ فارم تھا سوپر سین کا اور تم جانتے ہو میں اس میں کتنا طاقتور ہو چکا ہوں میں اس فارم میں لگ بگ انڈرینشنگ جتنا تیج اور پاورفل تھا اس لئے تمہارے لئے وہ فارم بہت زیادہ پاورفل ہے اس فارم میں تو تم مجھے چھو نہیں سکتے مقابلہ تو دور کی بات ہے جنگو کہتا ہے میں جانتا تھا بہت طاقتور ہے میں آپ سے لڑنا نہیں چاہتا تھا بس آپ کی طاقت دیکھنا چاہتا تھا اور یہ دیکھنے کے لئے میں مرتے مرتے بچا گوکو کہتا ہے مجھے ماف کرنا وہ پنچ میں نے تھوڑا جور کا مارا تھا کیا تم مجھے بتاؤ گے تم کون ہو زنگو کہتا ہے کیا آپ مجھے نہیں جانتے میں وہی لڑکا ہوں گفہ والا جسے آپ نے اکیلے چھوڑ دیا تھا گوکو یہ سنکر کہتا ہے کیا تم وہی ہو مجھے ماف کرنا میں نے تمہیں اکیلے چھوڑ دیا تھا لیکن تم کافی بڑے ہو گئے ہو میں تمہیں ہیل کرنا ہی والا تھا کہ وہاں پر کچھ لوگ آ گئے اس لئے میں نے ان کے بھرو سے تمہیں چھوڑ دیا تھا زنگو کہتا ہے کوئی بات نہیں آپ نے مجھ پر کافی احسان کیا ہے میں کافی پاورفل ہو چکا ہوں زنگو کو لگتا ہے کہ اسے وہ طاقت گوکو نے ہی دی ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے ٹریننگ دیتا کہ میں اور بھی جاتا طاقتور بن سکوں گوکو کہتا ہے کیا تم میرے ساتھ ٹریننگ کرنا چاہتے ہو یہ تو کافی اچھی بات ہے زنگو کہتا ہے تو کیا آپ اس کے لئے راضی ہیں گوکو کہتا ہے میں ٹریننگ سے پیچھے نہیں آرتا چلو آ جاؤ اس سے شروع کرتے ہیں زنگو کہتا ہے کیا ابھی سے گوکو کہتا ہے میرے پاس زیادہ سمیہ نہیں ہے چلو کسی سان جگہ چلتے ہیں یہ کہنے کے بعد زنگو اور گوکو وہاں سے چلے جاتے ہیں گوگھنی اور چاہ ہائی کہتی ہے ساید اب ہمیں بھی یہاں سے چلنے چاہیے وہ دونوں تو یہاں سے چلے گئے سارے ہنڈرس بھی کہتے ہیں ہمیں بھی یہاں سے چلنا چاہیے بیک ہی انہوں بیک ہی انہوں کہتا ہے ہاں تم نے ٹھیک کا چلو ہم بھی چلتے ہیں اس کے بعد وہ من ہی من کہتا ہے وہ کون تھا مجھے سمجھ نہیں آرہا مجھے اس کے پیچھے چلنا چاہیے یہ کہنے کے بعد وہ ان سب سے الگ ہو جاتا ہے اور گوگو کا پیچھا کرتے ہوئے اس کے ساتھ پہنچ جاتا ہے اس کے بعد ہم گوگو کو دیکھتے ہیں جو جنگو کو ٹریننگ دینے لگتا ہے جنگو کہتا ہے یہ تو بلکل الگ ہے جیسی میں ٹریننگ کر رہا تھا یہ بیسی بلکل بھی نہیں ہے گوگو کہتا ہے چندہ مت کرو تم اس ٹریننگ سے کم جوڑ نہیں ہوگے بلکہ اور طاقتور بن جاؤگے مجھے ویسے بھی نہیں پتا کہ تم کیسی ٹریننگ کرتے ہو اور مجھے یہ جاننے کا سوق بھی نہیں ہے کیونکہ اگر میں تمہارے جیسے ٹریننگ کروں تو وہ میرے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل ہوگا یا سہید اس سے بھی آسان تب ہی جنگو کہتا ہے تمہیں ٹین کلومیٹر دوڑنے میں کتنا سمیہ لگتا ہے گوگو کہتا ہے یہ کیسا سوال ہے میں رننگ نہیں کرتا کیونکہ میں بہت زیادہ تیج ہوں اور یہ میں سیکنڈوں سے پہلے کر سکتا ہوں میں تو تمہارے اس یونیورس کا چکر لگا سکتا ہوں وہ بھی کچھ ہی سیکنڈ میں اور اگر میں نے اپنی انٹرانشنگ فارم کا استعمال کیا تو میں پلک جھپکنے سے پہلے ہی ساری یونیورس کی چکر لگا سکتا ہوں جنگو کہتا ہے اچھا آپ بہت دیج ہے اس لئے آپ رننگ نہیں کرتے گوگو کہتا ہے بات ہے کافی ہو گئے چلو ٹریننگ پر دھیان دیتے ہیں تب ہی بیک یونو بھی وہاں پر آ جاتا ہے اور کہتا ہے میں بھی تمہارے ساتھ ٹریننگ کرنا چاہتا ہوں گوگو کہتا ہے تم بھی لیکن میرے پاس زیادہ سمیہ نہیں ہے یاد رکھنا تمہیں یہ جلدی کرنا ہوگا یہ کہنے کے بعد گوگو ان دونوں کو ٹریننگ دینے لگتا ہے اور کافی دیر بیچ جاتی ہے بیک یونو کہتا ہے میں بہت تھک گیا ہوں اور آج کے لئے کافی ہے اور اب میں کھلا ہوں گا یہ کہنے کے بعد وہ چلا جاتا ہے اور وہیں جنوو خود کو ریکاور کر کے ٹریننگ کرتا رہتا ہے اور اسی طرح گوگو ان دونوں کو کئی دن تک ٹرین کرتا ہے جنوو کی طاقت بیک یونو کے مقابلے کافی تیجی سے بڑھتی رہتی ہے کیمکہ اس کا لیول اپ ہو رہا تھا اور جنوو کافی جیادہ طاقتور ہو گیا تھا وہ لگ بگ اب بیک یونو جتنا پاورفل ہو گیا تھا جبکہ بیک یونو بھی کافی طاقتور ہو چکا تھا پہلے کے مقابلے بیک یونو کہتا ہے میں بہت طاقتور ہو گیا ہوں اور یہ کافی ہے میں اب جا رہا ہوں گوگو کہتا ہے کیا بس اتنا ہی ابھی تو کچھ ہی دن بیتے ہیں بیک یونو کہتا ہے تمہارے ساتھ ٹریننگ کر کے مجھے کافی اچھا لگا اور اب میں بہت طاقتور ہو چکا ہوں اور مجھے اب اس کی کوئی ضرورت نہیں گوگو کہتا ہے ٹھیک ہے جیسی تمہاری مرجی گوگو کہتا ہے جنوو کیا تم بھی اور ٹریننگ کرنا چاہتے ہو جنو کہتا ہاں میں ابھی اور ٹریننگ کرنا چاہتا ہوں گوکو کہتا ہے ٹھیک ہے جلدی کرنا کیونکہ میں ابھی یہاں سے چھنا جاؤں گا جنو کہتا ہے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اس کے بعد گوکو سے اپنے بارے میں بتاتا ہے جنو کہتا ہے اچھا آپ اسی لئے اتنی زیادہ طاقتور ہیں یہ کہنے کے بعد وہ گوکو کے ساتھ پھر سے ٹریننگ کرنے لگتا ہے اور کچھ دن اور بیچ جاتے ہیں اور گوکو کے ساتھ ٹریننگ کر کے جنو کی طاقت بہت زیادہ بڑھ چکی تھی جنو سالوں میند کر کے خود سے اتنا طاقتور نہیں ہو پاتا جو گوکو کے ساتھ ٹریننگ کر کے ہو پایا تھا وہ لگوکو کی بیس فرم تک پہنچ گیا تھا گوکو کہتا ہے کموان ہے تم کافی جلدی طاقتور ہو گئے جنو کہتا ہے یہ طاقت سچ میں کموان کی ہے آپ کے ساتھ ٹریننگ کر کے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے گوکو کہتا ہے ہاں میں سمجھ سکتا ہوں کیونکہ تم میری ابھی بیس فرم جتنا طاقتور ہو یعنی کی سوپر سین گوڑ جتنا اور اب تم اتنے طاقتور ہو گئے ہو کہ تم ارتھ کو ایزیلی ڈیشٹروائی کر سکتے ہو لیکن اپنی طاقت کا غلط استعمال مت کرنا جنو کہتا ہے نہیں آپ کا بہت بہت شکریہ گوکو کہتا ہے ٹھیک ہے پھر اب میں چلتا ہوں تمہارے ساتھ ٹریننگ کر کے مجھے بھی اچھا لگا جنو کہتا ہے مجھے بھی آپ کے ساتھ ٹریننگ کر کے بہت مجھا آیا اور اب تو مجھے پتا بھی نہیں ہے میں کون سے رینگ پہ پہنچ گیا ہوں گوکو کہتا ہے ٹھیک ہے پھر ملیں گے اور بھائی کہنے کے بعد گوکو وہاں سے چین آ جاتا ہے دائس یہ ویڈیو یہی پر ختم ہوتی ہے اور میں آپ سب کو بتا دیتا ہوں کہ اب کسی بھی چینل پہ ویڈیو نہیں آئے گی سوائے اس کے اور مجھے معاف کرنا میں بار بار نیا چینل نہیں بنا سکتا اور مجھے معاف کرنے کے لئے